اسلام علیکم آج ہم اس ویڈیو میں فرس شیئر کے شاہ سٹوری نمبر ایٹ ڈسکس کریں گے گلستان افسادی شیخ یہ جو تین سٹوری گلستان سے لی گئی ہیں اور یہ انکلوڈ کی گئی ہیں فرس شیئر میں شیخ سادی ایک عظیم کہانی نویز تھے کہانی گھو تھے شیخ سادی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایران کے رہنے والے تھے اور پورا ایران یہ گھومیں اور جتنی کہانیاں ان کو ملیں انہوں نے پھر گلستان کے اندر لکھ دیں کتاب میں گلستان کو دنیا کی بائبل کی ایک کتابوں میں سے ایک مانا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ مورال لیسن اخلاقی سبق چھپا ہوا ہے پہلے گلستان کو فرنچ لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا گیا اور پھر اس کو انگلیش میں اور انگریزوں کی یہ فیوریٹ کتاب بنی ایڈون آرنل نے گلستان کو ایک کچن والی اسطلاع میں اس کی تعریف کیا یعنی اس کو لٹریری کڑی کہا ہے پلاو بھی کہا ہے کہ یہ ایک زہانت کا پلاو ہے اور اس طرح کی تعریف کی ہے گلستان کی تو جب ہم پہلی کہانی کا ذکر کریں تو اس میں ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ بادشاہ ایک کشتی میں سفر کر رہا تھا اور اس میں ایک ایرانی غلام بھی تھا تھوڑی دیر بعد جو کشتی تھی وہ توفان سے ٹکرائی اور اوپر نیچے ہونا شروع ہو گئی اور جو غلام تھا اس کو ڈر لگیا کہ میں اب ڈوب جاؤں گا تو وہ اس نے شور مچانا شروع کر دیا بادشاہ بھی بڑا ناراض ہوا تو اسی کشتی کے اندر ایک سارجنٹ بیٹھا تھا تو اس نے اجازت مانگی بادشاہ سے کہ میں کیا اس کو خاموش کر رہا ہوں تو بادشاہ نے کہا آپ کی بڑی نوازش ہوگی سارجنٹ نے حکم دیا کہ غلام کو پانی میں پھینک دو انہوں نے ایسے کیا لیکن جیسے ہی وہ ڈوبنے والا تھا اس کو کشتی میں باہر نکال دیا تو غلام اب جب کشتی میں آیا تو بلکل چپ کر کے بیٹھ گیا تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ اس نے کیسے اس کو چپ کر آ لیا تو سارجنٹ بتاتا ہے کہ جب تک انسان مسئیبت کا سامنا نہ کر لے تو اس کو جب تک انسان بدقسمتی کا سامنا نہ کرے اور مسئیبت کا سامنا نہ کرے اس کو کبھی بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنے سیف جگہ پہ ہے کہ مطلب جب تک اس پرشین غلام نے باقی میں ڈرنے اور ڈوبنے کا تجربہ نہیں کیا اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کشتی کے اندر بیٹھنا میرے لیے کتنا حفاظت والی چیز ہے تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا سارجنٹ کے اس کام سے دوسری کہانی جو ہے وہ نوشروان کی ہے جو کہ ایران کا بادشاہ تھا اس کے لیے ایک دفعہ ڈیئر جو ہے ہرن بھونا جا رہا تھا تو بچے کو بھیجا کہ جاؤ نمک لے آؤ بچہ نمک لے آیا لیکن اس کے پیسے نہیں دیئے تو نوشروان نے کہا جاؤ اس کے پیسے دو تو جب اسے پوچھا کہ کیا ہوتا ہے نمک تو عام سی چیز ہے نمک کے پیسے دو یا نہ دو تو کیا ہوتا ہے تو نوشروان کہتا ہے کہ ظلم کی بنیادیں بہت ہی تھوڑی تھی ظلم بہت ہی چھوڑی چیز ہوا کرتی تھی اگر ایک بادشاہ اپنے ریایہ سے کچھ چھوٹی سی چیز بھی مانگتا ہے مفت میں تو اس کے جو سپائی ہیں اس کے جو وزیر ہیں وہ سمجھیں گے کہ یہ اچھا کام ہے وہ بھی اسی طرح چھینہ چھپٹی شروع کر دیں گے اور سارے کی ساری چیزوں کا ستیہ ناز کر دیں گے مثال کے طور پر ایک بادشاہ ایک چھوٹا سا باگ کے اندر سے پھل توڑتا ہے تو اس کی جو فوج ہے اس کی جو پیچھے وزیر ہیں سپائی ہیں وہ پورے کے پورے درختی اکھاڑ کے اپنے ساتھ لے جائیں گے تو بادشاہ تو چلے جاتے ہیں ظالم لوگ تو چلے جاتے ہیں لیکن ان پر جو بددعائیں ہیں وہ ساری زندگی ان پر ان کے ساتھ رہتی ہیں تو یہ دوسری کہانی تھی تیسری کہانی ہے ایک ایسے بادشاہ کی جو بیمار ہو گیا اور ساری امیدیں اس کی ٹھیک ہونے کی ختم ہو گئیں ایک ہی طریقے سے وہ ٹھیک ہو سکتا تھا اگر پتہ ایسا ملتا جس کے اندر خاص خوبیاں تھی اور اسی پتے کی بدولتی بادشاہ ٹھیک ہو سکتا تھا حکم دیا گیا کہ ایسے فرد کو ڈھونڈا جائے ایک لڑکا ڈھونڈ لیا گیا اور اس کے والدین بھی تیار ہو گئے بچے کا خون کرنے میں اچھا یہاں پہ گوٹ نہیں ہے گوٹ ہے جی او ٹی گوٹ تو آپ یہاں پر تھوڑی سی چینجنگ کر لیجئے گا یہ تھوڑی سی مسٹک ہو گئی ہے اچھا جب بادشاہ کو بلایا گیا والدین نے تو اجازت دے دی کیونکہ والدین بہت سارا پیسہ لیے بیٹھے تھے قاضی نے بھی فتوہ جاری کر دیا کہ ہاں جی بادشاہ کی جان بچانی ہے بچے کو مار دو لڑکے کو جب قربانگاہ لائے گیا لڑکا اسمان کی طرف دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے بادشاہ پوچھتے کیوں مسکراتا ہے تو بچہ کہتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی محبت کی طرف دیکھتا ہے وہاں سے محبت نہیں ملتی تو قاضی کے پاس اپنا فیصلہ لے گیا قاضی سے انصاف نہیں ملتا تو بادشاہ کے پاس لے کر آتا ہے لیکن یہاں تو ہر کوئی اتیار ہو گیا میرا قتل کرنے کے لئے بادشاہ اگر ٹھیک ہو جاتا ہے میرے مرنے سے تو وہ تو مجھے مار دے گا اور اسی لئے مجھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی بھی پناہ نظر نہیں آتی بادشاہ بڑا متاثر ہوتا ہے یہ الفاظ سن کے اور بچے کو چھوڑ دیتا ہے بہت سارے پیسے دے کر اور چیزیں دے کر یہ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ بھی کچھ دنوں بعد ٹھیک ہو گیا تھا تو یہ تین کہانیاں تھیں جو کہ گلستان افسادی میں سے لی گئیں اور یہی فسٹ یئر میں چپٹر ایٹ نمبر پر موجود ہیں